موسیقی انسانی تہذیب اتنی ہی پرانی ہے جتنی اس دھرتی پر خود انسان کی انسانی تہذیب اور اس کے آثار اس بات کی شاہد ہیں کہ کبھی یہاں ایک تہذیب یافتہ قوم آباد تھی قومیں اپنی تہذیب اور ثقافت سے ہی پوری دنیا میں پہچانی جاتی ہیں اسی طرح کی ایک تہذیب پاکستان کے صبح پنجاب میں موجود ہے جسے لوگ آج حرپا کے نام سے جانتے ہیں ان گھنڈرات کی شروعات ہوتی ہے 1827 میں بریٹش اسٹ انڈیا کمپنی میں بھرتی ہوئے ایک سولجر سے جس کا نام جیم لی وائز تھا ایک دن کمپنی کے کارنامہ سے تنگ آ کر کمپنی چھوڑ کر بھاگ گئے انڈرکور رہنے کے لیے وہ اپنا نام بدل لیتے ہیں وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر وہ کرنے چل پڑتے ہیں جو ان کا پیشن تھا یعنی ٹرابلنگ سب کانٹیننٹ کا سفر کرنے کے بعد وہ 1829 میں پنجاب میں پہنچتے ہیں یہاں ان کو نامعلوم کھنڈر ملتے ہیں ان کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ یہ کتنے پرانے ہیں کیونکہ ان کو ہسٹری کا بڑا شوق تھا وہ لکھنے لگ جاتے ہیں کہ انہوں نے کیا دیکھا تھا جیمز اس بات سے بلکل بے خبر تھے کہ انہوں نے اصل میں ہڑپا شہر کو ڈسکور کر لیا تھا کیونکہ یہ کھنڈر انڈس راوی کے قریب دریافت ہوئے تھے تو ان کو نام دے دیا گیا انڈس ویلی سیولائزیشن کا آج سے چار سے پانچ ہزار سال پہلے دنیا کے نقشے پر چار تہذیبیں ہو پریں ایک میسوپٹیمیا سیولائزیشن یعنی دجلہ اور فیرات کی تہذیب ایجپشن سیولائزیشن مصری تہذیب چائنی سیولائزیشن چینی تہذیب اور چوتھی ہے دریائے سندھ کے کنارے آباد ہونے والی وادیہ سندھ کی تہذیب مہرین اس بات کو تسلیم کر چکے ہیں کہ وادیہ سندھ کی تہذیب تمام تہذیبوں میں سب سے پرانی ہیں ابھی تک پاکو ہند میں اس تہذیب کے دو ہزار آثار مل چکے ہیں ہڑپا کے کھنڈرات پاکستان کے صوبہ پنجاب میں لہور سے دو سو کلومیٹر اولیہ کے شہر ملتان سے ایک سو پچاس کلومیٹر اور ساہی وال سے تقریباً پچیس کلومیٹر کے فاصلے میں شمال مغرب میں واقع ہیں ان کھنڈرات کا کل رکبہ ایک سو ستر اکر ہے کہا جاتا ہے کہ اہلِ ہڑپا یہاں کے مقامی لوگ تھے اور ہڑپا کا نام آر ایم کی مقدس کتاب رگوید میں موجود لوز ہیروپیہ سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہیں سنہری قربانگاہ کے اور پھر ہیروپیہ کا نام بدلتے بدلتے ہڑپا بن گیا اٹھارہ سو چھپنجہ میں ایک معروف جگرافیہ دان اور ماہرِ آثارِ قدیمہ الیکزینڈر نے اپنی سلانہ رپورٹ میں پہلی بار اس تاریخی ورثے کا تذکرہ کیا اور پھر انیس سو اکیس میں بقاعدہ خدائیوں کا سلسلہ شروع ہوا اہلِ ہڑپا فنِ تعمیر میں اپنی مثال آپ تھے پختہ مقانات زمین دوزنالیوں کے نظام میں آج کے دور سے کسی سے کم نہ تھے اپنے آلہ نظام کے باعث اس قرآن عرض پر ابرنے والا یہ پہلا ترقی یافتہ شہر تھا اگر بات کی جائے تحفظ کے نظام کی تو اہلِ ہڑپا اس سے باخوبی واقف تھے پیلا اے کے جنوبی سمت میں واقعہ شہر مضبوط فصیل کے آثار اس احساس تحفظ کی یادگار ہیں پیلا اے بی کی خدائی کے دوران ملنے والی دیوار چھوٹے چھوٹے کمرے ڈبر رنگ والا کواں اور سرونڈنگ میں بنائے گئے غسل خانے اہلِ ہڑپا کی حران پل رہائشی تعمیر کی آکاسی کرتے ہیں تیلا اے بی کے شمالی جانب تیلا ایک پر مخروطی طرز کی دو لائنوں کی دیوار کے آثار ملے ہیں ایک لائن میں ساتھ جبکہ دوسری لائن میں آٹھ گھر ہیں ہر گھر ایک سہن اور کمرے پر مشتمل تھا اور یہ اس طرح دیزائن کیے گئے تھے کہ داخلی راستے ترشے رکھے گئے تھے تاکہ گھر میں موجود افراد کے لئے پردے کا احتمام کیا جا سکے ہڑپا سے ملنے والے برطنوں سے اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اہلِ ہڑپا کتنے تہذیب یافتہ تھے غزائی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے اجناس کو محفوظ کرنے کا پورا سسٹم موجود تھا خدائی کے دوران دو گلہ کتارے ملی ہیں جن کو گلہ گدام کہا گیا ہے دہاتیوں سے گدم اکٹھی کر کے دریا کے راستے یہاں لائی جاتی اور پھر اسی راستے سے دوسری جگہ منتقل کی جاتی آج سے ہزاروں سال قبل آج کے مشینی دور سے پرے وہ پتھنوں کا تراشنے دھاتوں کو ڈھالنے کا فن اچھی طرح جانتے تھے جو کہ ان کی تقنیقی مہارتوں کا مو بولتا ثبوت ہے انہوں نے پیالیاں، چھاننی، دیجکی اور دیگر دوسرے برطن بنا کر یہ ثابت کر دیا کہ ضروف سازی میں کسی سے کم نہ تھے ہاتی دانت اور سیپ سے بنائے گے زیورات انسان کے شعور کی عالی مثال ہیں پتھنوں سے بنے کلہارے، حل، چوڑے، پتلے، دھاردار، اوزار، چاکو وغیرہ ان کی امدہ مثالیں ہیں اگر بات کی جائے عورتوں کے زیورات کی تو ان میں سونے، کانسی، تامبے، سیپ، کوکے، چوریاں، چھلے اس دور میں بھی ان کا خاصہ تھے گھریلو اشیاء میں مٹی سے بنے مختلف اشیاء مٹی کے پیالے، مٹی کی گیندے، مٹی کی مہرے، مٹی کے مٹکے اور بھی کئی اشیاء دریافت ہوئی ہیں بچوں کے کھلونوں میں مٹی سے بنے گینڈے، توتہ، کبوتر، چڑیا، کتے، مٹی کے سیٹیاں، بیل گاڑی، جھنجنے وغیرہ بھی عام تھے یہاں سے حاصل ہونے والی مورتیاں، مجسمہ سازی، اہلِ ہڑپا کے مذہبی عقائد کی ترجمانی نہیں کرتے بلکہ ان کی مجسمہ سازی کی مہارتوں کو بھی شہادت دیتے ہیں مجسموں کی تراش اور ان کا بناو سنگار ان کی مہارت کی اکاسی کرتے ہیں اہلِ ہڑپا کے مذہبی عقائد کے مطلق کچھ کہنا ممکن نہیں کیونکہ آج تحت ان کی تحریروں کو نہیں پڑا جا سکا خدائی کے دران دو قبرستان ملے ہیں خیال کیا جاتا ہے کہ اس قبرستان کا دورانیاں اٹھارہ سو سے پچی سو قبل مسیح ہے یہ اپنے مردوں کو شمالا جنوبا دفن کرتے تھے اور ان کا چہرہ مغرب کی طرف کرتے تھے اشیاء ضروریات بھی ان کے ساتھ رکھ دیتے تھے ان کا یہ خیال تھا جب یہ دوبارہ زندہ ہوں گے تو ان اشیاء کو استعمال کریں گے قبرستان ایچ کا دورانیاں اٹھارہ سو سے پندرہ سو قبل مسیح ہے وہ اپنے مردوں کو قبرستان میں چھوڑ آتے اور جانور کا رزق بن جانے کے بعد ان کی باقیات کو پکے مٹکوں میں ڈال کر سپردے خواہ کر دیتے تھے چار ہزار سار پنانی تہذیب کیسے ختم ہوئی اہلِ ہڑپا کس طرح غرق ہوئے ان تمام تر سوالات کا جوہ ابھی تک نہیں مل سکا ایک اندازے کے مطابق آریاں نے ہڑپا کو نیستو نبود کر دیا اور دوسری طرف یہ اندازہ لگایا گیا ہے کہ یہ وبائی امراض موسمی تبدیلیوں کی نظر ہو گئے یہاں سے ملنے والی انٹوں کو مقامی لوگوں نے گھر بنانے کے لیے استعمال کیا اور ہی قصر انگریز بہادر نے ساہی وال ملتان ریلوے ٹریک بنانے کے لیے ان انٹوں کا استعمال کیا جو قومیں اپنے ماضی کو فرموش نہیں کرتی وہ روح زمین پر قائم اور دائم رہتی ہیں محکمہ اثار قدیمہ پنجاب نے ماضی سے ہمارے ایسے رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے کوش آہ ہیں ہڑپا کے میوزے میں تمام تر نوادرات کو محفوظ بنانے کے لیے جدید تقنیق بھی استعمال کی جا رہی ہے تاکہ آج کے انسان کا اپنے ماضی سے رشتہ بنا رہے ہڑپا کے کھنڈرات دیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں کہ کس طرح محکمہ اثار قدیمہ نے اپنی تہذیب کو سنبھال کے رکھا ہے اور ان کھنڈرات کو چار چاند لگانے کے لیے یہاں کے مقامی لوگ فنکار کس طرح اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں کس دردگم کے کامی آؤں کس ڈوبتے کو اچھال دے گھونی گا لطف کا کرم تیرا کسی بد نسیب پہ ڈال دے میں اس قیال سے آج تک تجھے دل کی بات نہ کہہ سکا کہ تُو دردگم سے ہے بے خبر کہیں مسکرا کے نہ ٹال دے اپنے ملکی میں جانوں اور پیتے من کی رہاں ہاں ساسوں کی مالا زمروں میں بھیگا نہاں کوئی دل میں لی ارمان چلا جاتا ہے کوئی کوئی ہمیں احسان چلا جاتا ہے اُسن والوں سے کہہ دو کہ نہ رکھنے باہر دیکھنے والوں کا ایمار چلا جاتا ہے ساسوں کی مالا پیتے منوں میں بھیگا نہاں اپنے ملکی میں جانوں اور پیتے من کی رہاں ہاں ساسوں کی